کی بات کرتے ہو ایک علم تو لکھے آؤ یہاں کسی کے پاس کوئی سیبہ رسی پڑی ہے جی ذرا نکال آئے مجھے دے کہتے ہیں جی کالا علم نوری علم یہ ایک الگ مستقل ٹاپک ہے کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے حضرات مجھے تھوڑی سی ذرا یہ کار دیں اتنی لمبکہ دی یہ فوٹ ڈیڑھ فوٹ رہنے دیں باقی حضرات ہاں یہ ٹھیک ہے آن میرے محبوب علیہ السلام پہ گیارہ گریں باندھی گئیں اور کالے جادو نے باندھی یہ بات علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں ویسے نہیں کر رہا والی صاحب کا اپنی زندگی کا ساٹھ سالہ تجربہ ہے اس میدان میں ان کی اپنی گدی چلتی ہے آمیلیں سب کچھ لیکن میں نے ان کی لائن کو چھوڑا ہوا کالے علم میں جو گریں سکھائی جاتی ہیں شاید عموماً بتائی نہیں جاتی ہیں اس میں جو سب سے پہلی آپ کو ہے کہ پہلے بائیں بازو کو بری چیز کو دبانے کے لئے بظاہر اس کو گرہ لگانا کہتے ہیں یہ گرہ لگی اس گرہ کو اوپر لایا گیا اسے تین گریں شمار کی جاتی ہیں کالے علم کی دنیا میں تین گریں اور اس کے اندر انسان کے تین بڑے عضو مضبوطی سے باندھیے گئے پھر جسے نیچے کیا گیا تھا دائیں کو اس سائیڈ کی دائیں کو پھر نیچے کر کے بائیں کو اوپر کر کے یہ تین بائی تین کی چھے گریں اور باز اس کو آٹھ گریں مانتے ہیں آٹھ کی شکل ہے گریں مکمل ہیں لگا کے انسان کی شکل نیچے والا دھڑ اوپر والا دھڑ پھر اس کو ایک دوسرے سے باندھ کے جکڑا جاتا ہے گریں بڑھا دی جاتی ہیں آٹھ کے اوپر ان کو تین مان کے گیارہ اور پھر ان گروں کو مزید پختہ کر کے ان گنجلکوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور پیچھے منتر لکھ دیے جاتے ہیں کڑکنے کڑکا علی دشمن منجے پا علی ٹگا حل پنجالی دا رل مل چگا گالی دا کالے کلکتے والی تیرا بار نہ جاوے خالی اسردن اسرے شوو چل جی یہ بند گیا ساری زندگی کے لیے میرے محبوب کے اوپر بھی یہ بار کیے گئے آسمان سے رب نے گیارہ آیتیں اتاری کل عاوذ برب الفلک من شر ما خالق ومن شر غاسق ادا وقب ومن شر نفاثات فی الاؤقد ومن شر حاسد ادا حسد کل عاوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاس یہ گریں ایسے نہیں کھولی تھی جادو ایسے نہیں ٹوٹا تھا کالِ علم کی بنیاد قرآن کی انقلابی کتاب ہے کائنات کے دل بدلے مرزے بدلی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةً لِلْمَمِنِينَ لیکن کوئی لینے والا ہو ہم نے پس پشت ڈالا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِ لِلَّتِ ہی اَقْوَمْ زندگی رہی تو باقی بات بعد میں اقول کو لہذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين